دوستو جمعین کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کے خلاف آج یہ جے کے ایسیس بی کے ایسیس بی کے ایسیس بی کے ایسیس بی سے کیا ڈیمانڈ کی وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے سنائیں گے دوستو جے کے ایسیس بی سے کہا جا رہا ہے کہ جے کے ایسیس بی ہوش میں آو ہوش میں آو لیکن جے کے ایسیس بی جو ہے وہ ہوش میں آنے کا ابھی تک نام نہیں لے رہا ہے اور نہ ہی ابھی تک اس نے اگزیم کلینڈر اور جو پینڈنگ لسٹ ہے اس کو نکالا ہے تو یہاں پر ان کینڈیڈیٹس نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں سنیں سر آج میرے میں ہمارا تین پوائٹس ہے نمبر بان ہمارا جو جی پی سسنی جی ایسی بیل کا جو سپریٹی کا اقزام آجور اککوبر 2021 میں اس کا آج تک کوئی فائنل سیلیکشن لیس نہیں آیا اس کا مطلب انہوں نے اگزام لے لیا امریک لیس وگرہ سب آؤٹ ہو گیا باٹ آنٹر پہ فائنل سیلیکشن لیس آئی نہیں رہا چھے ساپ مہینے سوپر ہو گیا اس کا سارا پروسس کمپلیٹ ہوئے باٹ کوئی فائنل سیلیکشن لیس نہیں آئی نمبر دو سر ہمارا جی جل شکتی کا اقزام ہوئا تھا 20 مارک 2022 میں اس کا آج تک ریزالٹی نہیں آیا اس میں کچھ ڈسکرپینسی دی ہمارے کو ہماری روائز آنسر کی میں سولہ کشنین لوگوں نے اس میں گلت کر دیا تھے جو کی اس ٹائنل پہ جو کنٹرل آف ایگزامنیشن کے اشوک کمار سر انہوں نے ہم سے باہر کی دیا انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ اس پہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کیا جائے گا تو اس کا کچھ بتایا ہی نہیں جا رہے نہ اس کا ریزالٹ آؤٹ ہو رہا ہے اس کا ریزالٹ آنسر کی آؤٹ ہو رہا ہے نمبر تھر سر 855 جی سیگل کی اور 190 جی میکینکل کی پوستے انڈونی ایڈوٹیز کرنے کے لئے بولا تھا جو آج تک جس کا کچھ بتایا ہی نہیں جا رہا ہے مارچ میں جی ایڈی سے وہ پوستے ایڈوٹیز ہوئی تھی اور آج تک اس کا ایڈوٹیزمنٹ ہی نہیں ہے کیسے کی تیوشے سو بہت اس کا سلو پروسیس ہے 2020 میں پوستے ایڈوٹیز ہوئی تھی 2021 میں اگزام ہو اور آج تک اس کا پیس ایڈوٹیز نہیں ہے 20 مارچ کو اس کا جلشکتی والے کا اگزام ہوا تھا اور آج اس میں مور دن 110 دیس بہت اس کا ریزالٹ ہی نہیں آؤٹ ہو رہا ہے ریوارس آنسر کی ہی نہیں آرہی ہے پسر ہم بہت ایک ڈیلیمہ میں جی رہے ہیں کہ آگے کریں گا ہم اس اگزام کا ریزالٹ کا ویٹ کریں اس میں ان ہو یا آؤٹ ہو تاکہ ہم فردر کیسی اگزام کی تیاری کر پائیں جو آرسو کچھ انجا یہ پوسٹیں نکالنے کی بات ہوئی جانی ہے اتنا چال رہا ہے اس کو میڈیا میں کی ہم لوگ فاسٹ ٹھیک ریکلٹمنٹ کریں گے یہ کریں گے تو وہ نکالی بے تو جائیں تاکہ ہم کو پتا تو لگے کہ ہم آگے اس اگزام کی تیاری کریں کسی نون ٹیک کی طرف پرائیویٹ جائیں سٹیٹ سے بہار جائیں سٹیٹ میں رہیں ترے تو کریں گے یہی اثر میرے نیجنڈا ہمارا چکل سر پروپرلی کام ہم لوگوں نے ان سے جیسے ہم پہلے بھی میں بول چکا ہوں ہم لوگوں نے ان کے بعد جا کے بڑا پیار سے ان سے بات کر کے ایک بڑا بلہب ایک ہارمنی میں ان سے بات کرنے کی کوشش کریے بٹ وہ ہمیشہ یہی بولتے ہیں بس ایک ہفتے میں بس ایک ہفتے میں آج سات آٹھ نینے میں پہلی بار ہی ایسا ہو رہا گا کہ جہی سیویل والے آپ کو روڈ پر دکھ رہے ہوں گے سپریس کلپ کے بعد تو یہ ریزن ہی یہی ہے کہ صرف ان سے بات کرنے کا کوئی فن ہی نہیں ہو رہا تو بس یہی ایک نین ریزن ہے ہمارے پر دکھ رہے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اس طرح جوہین کشمی سیلیکشن بورڈ کے جو ایسپیرنٹس ہیں وہ پریشان ہیں جن کی سیلیکشن لسٹ نہیں آ رہی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم آگے کیا کریں کیا ہم نیکس ایگزائم کی تیاری کریں کہ ہم سٹیٹ سے باہر جائیں آکھے ہم کریں تو کریں کیا یہ جے کے ایسپیرنٹس ہیں ان کو آپ سمجھ میں نہیں آ رہا پوری طرح سے یہ ڈیلیمائے میں ہیں پوری طرح سے یہ پریشان ہیں پچھلے دو سال سے یہ اپنی سیلیکشن لسٹ کا انتظار کر رہے ہیں جو ابھی تک ان کے لیے نہیں آئی ہے تو دوستو یہ کیا ایک ایمپورڈنٹ اپڈیٹ جے کے ایسپیرنٹس کی طرف سے جو آج پروڈیٹسٹ نکالا گیا جے کے ایسپیرنٹس کی طرف سے امید کرنا ہوں کہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ڈیلی ویڈیوز اپڈیٹس نوٹفیکیشنز پانا چاہتے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے ایک نیکشٹ ویڈیو میں تب تک لئے ٹیک